موسیقی موسیقی السلام علیکم حضرات و خواتین آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن پرسیس سینٹر بہادر آباد میں القرآن پرسیس نیٹ فرق پاکستان کے ذریعے اتوان ہر ماہ کے دنسے اتوار کو فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ہمارے دروس وہ فکری موضوعات اور اصلاحی موضوعات پر بنیادی طور پر ہوتے ہیں آج کا ہمارا موضوع اسی نوعیت کا ہے اور اس کا عنوان ہے شریعت کی بنیادیں اور اشتہاد کا درائے رائے کا ہمارے آج کے مدرس محترم جناب ڈاکٹر مفتی خلید احمد آزمی صاحب ہیں جو کہ جامعہ جاروگلو کراچی کے استاد الحدیث اور بینک الفلاق کے شریعہ بوٹ کے سر پر آئے ہیں جن پوائنٹس کو مفتی صاحب ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں نمبر ایک شریعت کے معنی نمبر دو ذرائع علم اور ان کا دائرہ اکار نمبر تین شریعت کے محاصل کا تعالف نمبر چار قرآن نمبر سنت کی اہمیت نمبر پانچ اجماع اور اشتہاد کی اہمیت و ضرورت نمبر چھے اشتہاد کا دائرہ اکھار نمبر ساتھ اشتہاد کے حوارے سے غرومی غلط رہمیت میں مختلف دو ساتھ سے مدارش کروں گا بیتر سے قرآن حدیث کا حواس والمہ بیتر فلحب بیلہی محفظوه و نستحینوه و نستغفره و نبیل به و نتوکر عالیه و نعوه باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا منه يخدم اللہ فلا مذل لہو و منه يذل فلا آت لہو ونشهد ون لا اله الا اللہ ونشهد ون سیدنا وسنتنا وحبیبنا ومولانا محمد اثمعتو ورسول صلی اللہ تعالی علی وعلا آلی وصحبی اجمعین اللہ تعالی نے انسانوں کو اس کائنات میں دے جانے اور یہ پوری کائنات انسانوں کے لئے اللہ تعالی نے سجائی گئے اس کائنات میں اللہ نے جو نحمتیں رکھی ہیں وہ انسانوں کے لئے رکھی ہیں اور انسانوں کو اپنے لئے بنائیں نحمتیں ہمارے لئے بنائیں اور ہمیں اپنے لئے بنائیں چنانچہ قرآن کریم میں اس کائنات کی جو اشیاء ہیں اس کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کے بنانے کا مقصد جگہ جگہ تعالی نے بیان فرقایا کہ ہم نے یہ تمہارے لئے پیدا کی تمہارے فائدے کی لئے بنائیں پنا چیز میں تمہارا یہ فائدہ پنا چیز میں تمہارا یہ فائدہ پنا چیز میں تمہارا یہ فائدہ یہ پوری کائنات اللہ تعالی نے ہمارے لئے پیدا اور ہمیں اپنی ذات کے لئے بنائیں فرمائے کہ مَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا قُدُوْ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری مان کر زندگی گزارے تو کائنات ہمارے لئے ہمیں اللہ نے اپنے پیدا فرمائے اب اس دنیا میں انسان کو دو چیزیں دو چیزوں کو انسان کی لئے جاننا ضروری ہے تاکہ اس کا مقصد بھی حاصل ہو اور اس کائنات کا مقصد بھی حاصل ہو ایک یہ کہ اس کائنات میں اللہ تعالی نے جو چیزیں رکھی ہیں آپ ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے یہ مقصد یہ چیزیں چاہتی ہیں کہ اس کائنات میں جو چیز اللہ تعالی نے پیدا کی ہے انسان ان چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے دوسرے یہ ہے کہ چیزوں کا کون سا استعمال ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہومی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لئے بنایا ہے تو اس کائنات سے کون سا استعمال ایسا ہے جس سے اللہ تعالی خوش ہوں اور اللہ تعالی کی مرسی کے مطابق وہ استعمال ہوں تو دو چیزیں جاننا ضروری ہیں ہمارے لئے دنیا کو ایک یہ کہ اللہ نے جو ہمارے لئے دنیا پہتا فرمائی اور جو چیزیں پہتا فرمائیں ان چیزوں کا مقصد کیا ہے ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ فائدہ اٹھانے کیا صورت ہے کہ جس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں یہ دونوں یہ جو دو باتیں ہیں یہ ذرا شور ہو رہا ہے یہاں پہ اس کو خاموشیت دیا رہا ہے تو یہ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ اس کائنات کی چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھانے اور دوسرے یہ کہ وہ کیا فائدہ ہے جس سے اللہ تعالی یہ دو چیزوں کو سمجھنے کیلئے انسان کو علم کی ضرورت ان دو چیزوں کو سمجھنے کیلئے ان دو سوالوں کا جواب حاصل کرنے کیلئے انسان کو ایک knowledge کی ضرورت ہے کہ ان دو سوالوں کا جواب کیسے حاصل ہے ظاہر اگر انسان کو ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں مانگے تو وہ تو اس دنیا کی چیز سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے اور اگر فائدہ اٹھائے گا تو اس کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ وہ کیا فائدہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کیا فائدہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کے لئے انسان کو علم کی ضرورت ہے knowledge کی ضرورت ہے اللہ نے ہمیں اس علم اور knowledge عطا کرنے کیلئے تین صورتیں پیدا فرمائی ہیں تین صورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں جن سے ہم ان دو سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں ایک ہمارے حواس سینسس جن کو کہا جاتا ہے آنکھ کان ناک زبان اور چھونے کی پڑھو آنکھ پڑھنا ہے دیکھنے کی قوت رکھیں کان میں سننے کی قوت رکھیں ناک میں سننے کی قوت رکھیں زبان میں چکنے کی قوت رکھیں اور ہاتھوں میں چھونے کی قوت رکھیں سب سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ حواس عطا فرمائی ہے یہ قوت عطا کریں ان قوتوں کی بدست آپ اس کائنات کی مفید چیزوں کو پہچا سکتے ہیں اس کائنات میں جو چیزیں ان کے نقصان کو سمجھ سکتے ہیں جو مفید چیزیں ہیں ان کا رنگ کیا ہے ان کی بو کیا ہے نرمیں یا سخت ہیں یہ سب چیزیں ہم اپنے ان سینسز کے ذریعے ان حواس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اللہ نے ہمیں تین علم کے ذرائع تا فرمائے ایک ہمارے کی حواس دوسرے عقل اور تیسرے وہی جس کو شہدت کہا ہے سب سے پہلے صحیح اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کائنات سے فیادہ اٹھانے کیلئے اس کائنات کی چیزوں کو سمجھنے کیلئے اور اللہ کی رضا کے مطابق اس نے ہماری کرنے کیلئے سب سے پہلی چیز اللہ نے ہمیں یہ حواس عطا فرمائے اس پانچ حواس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں اس کائنات کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ ان باتوں کا جواب اللہ نے ہمیں دینے کیلئے عقل عطا فرمائے ان باتوں کا جواب دینے کیلئے اللہ نے ہمیں عقل کی دولت سے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں اللہ نے ہمیں راستہ دکھانے کیلئے وہی کا سورس اور وہی کا ذریعہ کا اور ان سب چیزوں کی اللہ تعالی نے حدود کو کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی اللہ تعالی نے حدود کو کر رہے ہیں بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں وہاں آنکھیں نہیں کام کرتے کان کی ضرورت ہوتی کہیں پہ کان نہیں کام کرتا ہاتھ کی ضرورت ہوتی اب مثلا یہ لیکنی سخت ہے یہ نرب ہے میں اپنے کان سے تو نہیں معلوم کرسکتا نہ ناک سے معلوم کرسکتا ہوں سنکتا کہ لیکنی نرب ہے یہ سب مجھے اس کے لئے چھوڑا بڑا میں ہاتھ سے چھوڑوں گا تو اللہ نے یہ قوت ہاتھ میں رکھی ہے پورے جسم میں رکھی ہے کہ آپ اس سے چھو کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگنی نرب ہے یہ سب لیکن کچھ سوالہ دیسے ہیں کہ وہاں یہ ہواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی لگنی کا رن میں مجھے نظر آگا میں اس کو بچا رہا ہوں تو کان سے یہ بھی پتل چلنا ہے کہ یہ کھوکری ہے یا سبت ہے ہاتھ پہ چھونے سے معلوم ہوا کہ نرب ہے یا سبت ہے لیکن اس سوال کا جواب کہ اس کو کسی بڑھری نے بنایا ہوگا کسی نے بنایا ہوگا یہ بات نہ میری آم بچا سکتی ہے نہ میرے کان بٹا سکتے ہیں نہ میری زبان بٹا سکتی ہے یہ بات مجھے میری عقل بتائی ہے اللہ نے عقل رہی ہے تو وہ مجھے بتائی گی کہ بھائی کوئی چیز تو بھٹھوڑی برتی ہے یہ تو تہریوں کا بھی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے موجود کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اتفاق سے بڑھوڑی ہے پوری کائنات اتفاق سے بڑھوڑی ہے اس اتفاق سے کھانا تو بڑھ نہیں سکتا اس اتفاق سے میرا بیٹ تو نہیں بڑھ سکتا لیکن اس اتفاق سے پوری کائنات مجھوڑا امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہر کا بڑا مشہور منازل آیا یعنی یہ جو سوال آگی ہماری عقل ہم نے ان کا جواب دے دی لیکن ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں ان کا ایک اسی طرح کے دہلیے سے منازلہ ہوتا ہے تو مقدد ہوتا ہے وہ اسی نقطہ نظر کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہی نہیں ہے یہ تو کائنات سے بہت موجود میں آئی ہے ڈاروانٹ کے جو نظریہ ہے کہ یہ آئیس تھا آئیس تھا انسانت یہ چیزیں ترقیم کرتے کرتے ہمارے سامنے کی پہاڑ بن گئے زندان جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بر گئے پانی کے قدر جمع ہوتے 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 سمندر بن گیا انسان پہلے پھر 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 یہ بن گئے یہ سب اتفاقات کر رہتی جائے لیکن اللہ نے عقل تھی آپ یہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیزیں اتفاق سے یہ موجود میں آسکتے ہیں تو امام صاحب کا جسم مناظرہ تھا دیر سے پہنچتے ہیں وہ کہنے لگا کہ بھائی تم کیا بتاظرہ کروں کہ ممکی پہ مندل ہو کرنی سکتے ہیں امام مولی پہ لائے میں فرمائے کہ میں آ رہا تھا تک اسے مشکل بیش آگا کہا کیا مشکل بیش ہے کہا کہ میں آیا دریہ کے کنارے کشتی لینے کے لیے کشتی سے دریہ بار کر کے تمہارے پاس آوں گا تو دیکھا کہ کوئی دریہ میں کوئی کشتی نہیں تو میں بھی پریشان تھا کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ کنارے لگے ہوئے درد کی شاہتی پھٹی ہیں اور خود بہت وہ آگے دریہ میں گنی اور آگے وہ اس کے لگنیاں جھوڑ گئی اور ایک کشتی بن گئی اور میرے پاس آگئی میں اسے بیڑھ کے اور یہاں آگئی تو کہنا رہا کہ امام صاحب سے کہ آپ کا دواغی تواہروں سے یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درد کی شاہتی پھٹیں ٹوٹ کر تختیں بنیں تختوں سے تختیں جڑیں جڑ کر کشتی بنیں اور آپ کے پاس آئے اور آپ یہاں آجائیں تو امام صاحب نے مرمائے کہ یہ ہو گیا بنا کیسے ہو گیا کہا کہ جب ایک کشتی خود بھٹ بڑھ نہیں سکتا ہے درد کی شاہتی پھٹ بھٹ بھٹ ٹوٹ نہیں سکتی شاہت سے تختیں خود بھٹ نہیں بڑھ سکتے تختیں خود بھٹ جڑ نہیں سکتے اور جڑ کر کشتی بھی بڑھ سکتے تو یہ جو پوری کائنات ہیں یہ کیسے خود بھٹ بجود میں آگئے یہ کائنات کیسے موجود میں آگئے عقل بتا رہی ہے اس سوال کا جواب دینے کیلئے آپ کو شریعت بھی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کچھ شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور اس کا دین کا پیغام نہیں پہنچا ہو تو بھی اللہ کے وجود پر ایمان لانا اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے بچہ یہ کہ اللہ جو سوٹر تو دیتی اس کو سوچنے کی صراحیت تو دیتی وہ اپنی عقل سے سوچتا کہ یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے اس کو کوئی تو پیدر کرنے والا ہے کوئی بنانے والا ہے پھر اس کو میٹین لکھنے والا ہے کہ مزلسل اس نظام کو وہ چلا کے گے جا تو یہ وہ سوال ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اس کا جواب ہمیں عقل دے لیکن ایک وقت آتا ہے یہ عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے شریعت وہاں ضرورت پیش آتی ہے وہی ہے مزلسل یہ لگنی سخت ہے یہ نرم یہ میرے ہاتھ سے مانو بے شک اس پہ عقل کی مدد حاصل ہے مجھے پھر اس کا کوئی بنانے والا ہے اس کا جواب مجھے میری عقل نے دیا کہ ہاں کسی بڑھئی نے بنایا ہوگا تو یہ میری عزیمت لیتا ہے یہ تیسرا سوال اب ہوتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ اس میز کو میں کیسے استعمال کروں کہ جس سے میرے اللہ رازی ہوگا ہے اس میز کا کیا استعمال ہے کہ جس سے میرے اللہ ناراض ہوگا ہے اس سوال کا جواب عقل میں نہیں دے پا اس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں بیسنے وہ دنیا میں تشریف لاکت اس سوال کا جواب دیتے ہیں خصوصاً فرآخر میں انبیاء ہیں وہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں ان کا کونسا استعمال صحیح ہے کونسا استعمال رہت ہے کونسا استعمال ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں کونسا استعمال ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا ہے شروع کے جو انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لاؤں نہیں کام جب تک یہ جو کائنات ہے یہ ابھی تحصیل کے تمتن کے عروج پر نہیں پہنچی تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے سائنس کا کام ملی ہے انجینئرین کا کام ملی ہے میڈیکل کا کام ملی ہے لیکن جب یہ اپنے تمتن کے عروج پر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ چیزیں سکھا دی تو پھر آخر میں جنابِ نبیہ کریم سبح اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکروس ہوئے اور آپ کی بیٹسط کا مقصد اس سوال کے جواب دینا تھا کہ اس کائنات میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کا کون سا استعمال ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہو آپ نے احادیث میں بہت ساری چیزیں ٹرپ کی بھی ملتی ہیں سائنس کی بھی ملتی ہیں لیکن وہ آپ کی بیسط کا مقصد دیں وہ مشور آیا وہ مشور آیا حضور اکم صبر اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسار کھیتی باڑی کیا کرتے تھے کھیتی باڑی کرنے میں ان کا اپنے خدور مدینہ میں خدورے ہوتی تھی اور اس کی نش و نمہ کے ایک طریقہ ہوتی کہ وہ نر خدور کے پھول لے کے جو مادہ خدور کا دردہ جو پھل دیتا ہے اس کو پر ڈالا کرتے تھے جس کو تعبیر کہتے ہیں تو حضور نے دیکھا کہ یہ اس طرح پھول لیتے ہیں اور مادہ خدور کے اوپر ڈال دیتے ہیں آلو کہ اس کے کیا فائد ہے چھوڑو اس سال انہوں نے تعبیر نہیں کی بھل کمائے تو آپ نے پوچھا بھائی تو کمائے انسار نے ارز کیا کہ آسل اللہ آپ نے کہا تھا کہ یہ پھول ڈالنے کی ضرورتی ہے ہمیں نہیں ڈال آپ نے فرمایا ان تم آگا ہوگے اور ہی دنیا تو یہ تو مشور ایک تی طور پر کہا تھا تم تو دنیا کے معاملات تم سے زیادہ جاتے ہیں کہ کونسی چیز کی کاش کس طرح ہوتی ہے کس کی پسل کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کس چیز کو کیا استعمال کرنا ہے یہ تم زیادہ جاتے ہیں جنابی لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اس تیسرے سوال کے جواب دینا تھا کہ اس کائنات سے انسان کیسے فائدہ اٹھائے کہ اللہ اس سے راجئے ہیں اس کائنات کا کیا استعمال ایسا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ تعلیم یہ بڑھی کیا لگ تو میں نے ارس کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے فائدہ اٹھانے کیلئے تین سورسز تین ذرائع عطا فرمائے پہلے نمبر میں ہمیں حواظ کی دولت نصیب فرمائی دیکھنے کی قوة سننے کی قوة سوننے کی قوة چکنے کی قوة چھونے کی قوة یہ عطا فرمائیں دوسرے نمبر پہ جہاں یہ چیزیں کام بھی کرتی ہیں وہاں اللہ نے ہمیں عقل کی دولت نصیب فرمائی جہاں عقل جواب دینا چھوڑ دیتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحیر کی دولت نصیب فرمائی جس کو شریعت دیتی ہے شریعت آپ کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتاتی ہے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا وہ طریقہ بتاتی جس سے اللہ رضا ہے لوگ کہتے ہیں قرآن قریب میں سائنس نہیں ہے اس میں تو انجینئرین نہیں ہے تو یہ کیسی کتاب ہے بات یہ ہے کہ اس کتاب کو محصدی ہے سائنسی تجربات کیلئے اللہ تعالیٰ دیئے تو اپنی عقل استعمال کرتا ہے یہ عقل کافیل استعمال کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے مومن استعمال کرتا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے انجینئرین کے لئے اللہ نے عقل عطا فرمائی اس عقل کو استعمال کرو آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اس نوال کے جواب کہ اس کائنات کا کون سا استعمال رہ جائے جس سے اللہ لازی ہوتے ہیں اس کا جواب نہ سائنس میں نہ انجینئرین میں نہ میڈیکل میں اس کے جواب کے لئے اللہ شریعت کی دولت نصیب ہو تو حقیقت میں شریعت کی دولت نصیب ہی وہاں ہوئی جہاں آپ کی عقل اور ہماری عقل کام کرنا چھوڑو یہی وجہ کہ جہاں عقل کام نہیں کرتے وہاں میں اگر عقل سے جواب نینے کی کوشش کی جائے گی تو عقل کا جواب آپ کو گمرا کرے آج جو فکری گمراہیاں مسلمانوں میں پھیلی گئی ہیں وہ فکری گمراہیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس سوال کا جواب آپ کو جس سے لینا چاہیئے تھا آپ اس کا جواب پر اور تلاش کریں اس کا جواب پر اور تلاش کریں وہ اس کا کامی کی اللہم ابن خلیطون نے بڑی زبردست مثال کہا کہ ہر سوال کا جواب عقل سے لینے کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کہیں کہ سنار کے پاس ایک چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے جس پر سونا توتا ہے آپ اس سے کہیں کہ یہ روحی کی کانٹ ہے تو آپ اس کا وزب کر کے دکھاؤں اور وہ وزب نہ دیں آپ یہ ترازو کس کام پر فرمائیں کہ ترازو تو کام کہیں لیکن اس کام کہیں جس کیلئے بنایا جائے اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے لیکن عقل سے وہ کام لیا جائے جس کیلئے عقل پیدا کی گئے عقل سے ان سوالوں کا جواب اگر تلاش کریا جائے گا جس کیلئے عقل بنائی نہیں کریا تو عقل آپ کو پورا کریں اس کی بڑی اچھی مثال نمائے دیکھیں کہ دیکھیں ایک شخص نے کسی وہ قتل کر دی اب یہ جو قاتل ہے جس نے قتل کیا اس نے برا کام کیا یہ ہر عقل من آدمی اس کو مانتا ہے سمجھتا ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ برا کام کی دیکھیں سوال یہ ہے کہ اس قاتل کے ساتھ کیا جائے کیا جائے کیا معاملہ کیا جائے اگر آپ اس سوال کے جواب عقل سے پوچھتے ہیں تو آپ ذرا لطیفہ دیکھئے کہ عقل آپ کو کس طرح دھوائیں گے اس سوال کے جواب عقل سے پوچھتے ہیں تو عقل آپ کو ایک راستہ تو یہ دکھائی نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہے ایک آدمی کو تو اس سے بھی قتل کیا ہے جو اس نے دوسرے کو تقلیف پہنچائی ہے اس تقلیف سے اس کو بھی گزارا جائے لیکن عقل یہ دوسرا راستہ بھی آپ کو دیکھائی عقل کریں دوسرا اپنین آپ کے پاس کیا ہے کہ جس نے قتل کیا کسی کو تو بھرنے والا دھو بھرڑ کر اس کے بچے یتیم ہو گئے اس کی بیوہ اس کی بیوی تقل ہو گئے یہ بہت سی عقل مندی کا کاکہ ہے کہ ایک آدمی کے بچے یتیم ہو گئے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی تو دوسرے کے بچے بھی یتیم کرنے جاتا اس کی بیوی بیوہ کرنے جاتا ایک اپنی خاندام کا کردی تھا وہ قتل ہو گیا تو اس کا خاندام تو دربدر بھی پھوک رکھائے گا تو یہ کونسی اقلمندی کی بات ہے کہ ایک اور انسان کے خاندام کو تو دربدر کرو یہ بھی تو عقل کہہ دیں یہ ہے عقل کہ جہاں اس کا کام نہیں ہے جہاں اس کا دائرہ نہیں ہے وہاں پہ جب آپ اس سے جا کے پوچھیں گے یا تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا یا جواب ہوگا بھی تو آپ کو گبرا کریں کنفیوشن میں پہتے ہیں اس موقع پہ ضرورت ہوتی ہے وحی ضرورت ہوتی ہے وحی کی شریعت کی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کرونا کہ کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ یا الْقِسَاسِ حَيَاتٌ تمہارے لئے قِسَاس میں قتل کے بدلے قتل میں اللہ نے حیات رکھی ہے اگر تمہیں سمجھو کہا جی اللہ تعالیٰ اتحاب ملتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ قِسَاسِ حَيَاتٌ قتل کے بدلے قتل کرتا تو اس میں اللہ نے پورے معاشرے کی لئے حیات رکھی ہے اگر اس کو عمرت کا نشان نہیں بنایا تو یہ معاشرے کی موت ہے آج اس کو قتل کیا اگر دس موت کو قتل کرے اگر اس کو عمرت کا نشان بنا دیا تم نے تو دل پورا معاشرہ زندہ دے معاشرہ بے خوف و خطر زندگی گزارے ہو اگر تو یہ جواب نہیں دے سکتے دیکھئے اور ساری چیزیں اگر اگر اس کو پرکتے ہیں تو اچھی جوابہ ایک فرقہ گزرے فرقہ بات نہیں ہے پاتمین نہیں ہے ان کا جو بڑا تھا اس نے ایک جگہ لکھا کہ یہ کون سی اگر نمی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گھر کی بچی بچی کئی اور روسک کرتا ہے اور نکاح کرتا ہے تو باہر سے بچی لے کر آتا ہے جس بچی کو آپ نے بالا بوسا اس کی پرورش کی تو نکاح بھی اس سے ہونے چاہئے بھائی کا بہت سے نکاح ہو گھر کی بڑی بھی بچی پر آپ اپنے ہاتھوں سے پرورش کرتا ہے یہ کون سی اگر بندی ہے یہ بچی تو روسک کر کے اجنبیوں میں دے دیں جوا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا خوش رہے کی نہیں رہے دوسرے اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے تو دوسرے کی بچی لے کر رہے اکل یہ گھرا کون کر رہے ہیں اکل آپ کہیں کہ بھائی اس کو یہ بری بات ہے اکل آپ سے آرگومنٹ کریں کہ برا ہونا یا اچھا ہونا یہ تو اضافی چیز ہیں سبجکٹیو چیزیں ہیں تم اس کو برا سمجھتے ہو آج معاشرے میں اس کا رسم و رواج ہو جائے بچہ سبجہ جانے لیتے ہیں آپ کہیں کہ بھائی نصب وصف کا مسئلہ ہے تو اکل کہیں کہ نصب پہنچی چیز ضروری ہے نہ کرو نصب کی پر یہ وہ جوابات ہیں جو آپ اکل سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں اعلیٰ کے عطل کا کام یہ نہیں ہے یہاں ضرورت ہے وحی کی یہاں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت عطا کی گئی ہے اس کی ضرورت ہے کہ مجھ سے رہبائی نے وہ ہمیں راستہ بتائے کہ میں کیا کرتے ہیں جو شریعت دیکھئے کل کی بات ہے یعنی عطل سے آپ جب سوچتے ہیں شریعت کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں تو ہم بھگتے رہے ہیں بھگتے رہے ہیں آئندہ بھی اس کے نتائج اور عواقب بھگتے رہیں کل میرے پاس ایک صحابہ ہے بچارے عادتی دلت ہے مشورے کی دیا ہے کہنے لگے کہ ہم نے بھی بہن کہ شادی کی رہن پہ بہت ظلم و ستم کرتے ہیں مال بیٹھ کرتے ہیں دو بچے بھی ہیں بارہ سال ہوگے شادی کو کیا کرتے ہیں بہت پریشاہ مال بیٹھ کرتے ہیں جب یہ مارک کی کنام آتے ہیں کونہ سال میں خیال ہوگا تو مولوی یوگر جس کو بچی دے نہیں اب مارتہ پٹھتا ہے وہ شخص قتل ہے اس پر پائلٹ جس کا گھر میں یہ روئی ہے کیوں نومت ہے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تُنکحُ الْمَرْعَةُ الْعَرْوَعَةُ کسی بچی سے نکاح چار مجوہات کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے مال کی بنیاد پہ حسب نظر کی بنیاد پہ دین کی بنیاد پہ خاندان کی بنیاد پہ فرمایا کہ اگر کبھی ان میں ٹکراؤ ہوتے ہیں یہ نبی کہہ سکتا ہے کہ اور نہیں کہہ سکتا ہے فرمایا کہ کبھی ان میں اگر ٹکراؤ ہوں اللہ چاروں چیزیں جمع فرماتے ہیں چاروں چیزیں رشنے میں عطا فرماتے ہیں اس سے بڑی کیا بات ہے لیکن فرمائیں کہ اگر کبھی ٹکراؤ ہوں فَسْفَنْ بِزَاتِدْدِينَ تو دین کو ترجیح دینا کبھی ٹکراؤ ہوں تو دین کو ترجیح دینا کیوں اگر دین ہوگا تو خوف خدا تو ہوگا دین میں کسی کی بچی لقصت ہو کر آپ نے آئی کسی نے اپنا دل کا کلیجہ کار کر آپ کو دیا خوف خدا ہوگا تو تم اس بچی کا خیال کریں نہیں ہم نے تو اپنی اقل سی سوا مان رہا نا کہ رشتہ آیا ہے اقل سے پوچھو کہ اس رشتے کو ریجیکٹ کریں ایکسپ کریں اقل نے کہا کہ پائیلیٹ ہے لاکھوں کی مہینے کیاں کریئے پوری دنیا گھونتا ہے رشتہ کرو بچی عیش کریں کر دیا اب آئے پناہ لینے شریعت کے دابوں میں یہ نہیں کہتا کہ دین دابوں میں کوئی برائی نہیں ہوتی کبھی کوتہ ہی ہلے کے ہوتی ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اگر ان چار چیزوں میں کبھی ایسا ہو کہ تمہیں درجی لینے کی ضرور پیش آئے ہیں پریفرنس کی ضرور پیش آئے ہیں تو تم دین کو پیفرنس یہ وہ جواب ہے جو وحی کے ذریعے ہی مل سکتا ہے عطل کے ذریعے جواب لینے کی کوشش کریں گے تو یہ جاؤ مال و دھولہ سے کبھی خوش ہی نہیں ملتی راحت کے اسباب تو ملتے ہیں بازاروں میں راحت نہیں ملتی سکون کے اسباب بھی بازاروں میں ملتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا سکون اللہ کی دہر ہے راحت اللہ کی دہر ہے جو اللہ تعالی ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اقل ہر جگہ رہنمائی کیلئے کافی نہیں جہاں اقل رہنمائی کیلئے کافی نہ ہو وہاں ضرور پڑتی ہے کہ رہنمائی کیلئے شریعت تو یہ شریعت جو اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ جو دستور عطا فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ میں دستور ہے پران اور حدیث تو اس کے مطابع زندگی بزارو یہ ڈائیڈ بک ہے اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سا استعمال ایسا ہے ان اللہ کی نعمتوں کا جس سے اللہ خوش ہوں گے ان نعمتوں کا کون سا استعمال ایسا ہے جس سے اللہ ناراض مکھ تو کائنات کی چیزوں کا فائدہ کیا ہے یہ فائدہ آپ اپنے حباس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے سوچ سکتے ہیں ان کائنات کی چیزوں کا کون سا استعمال ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہوں گے کون سا استعمال ایسا ہے جس سے اللہ ناراض ہوں گے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ بحی کے ذریعے لطاف ہوں تو شریعت وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں اس شریعت کا کہ ماخص چار چیزیں بنیادی طور پر شریعت کا ماخص پرانے کریم اور جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ دو چیزیں بنیادی سورس ہیں شریعت بنیادی ماخص ہے شریعت کا قرآن اور حدیث قرآن اللہ کا کلام ہے حضور پر نازل ہو اور اس میں اصول ہی بات ہے ایک پھر اسکر گاڑے بنائیں آپ کو قرآنِ کریم سے ملے دیں اس کی اپلیکیشنز اس کی عملی تطویق آپ کو جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملے دیں قرآنِ کریم میں نماز کا حکم ہے بے شمار چاہتے ہیں پڑھنی کیسے قرآن کافی نہیں اس کے لئے قرآن نے کشماری طوبے بتا دیا کہ نماز نماز قائم کرو احتمال سے نماز عطا کرو کیسے پڑھے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ نماز اس طرح پڑھو تو قرآنِ کریم یوں سمجھئے کہ قرآنِ کریم ٹیسٹ بوک ہے اور جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گائیڈ بوک ہے اس کی شرعہ ہے جو قرآنِ کریم کی تشریح ہے آپ نے اپنے ارشادات کی ذریعی بھی تشریح فرمائی عمل کر کے دکھایا اس طرح بھی تشریح فرمائی بہت سارے عمل آپ کے سامنے ہوئے ہیں آپ نے اُن کو انڈورس کیا یہ انڈورسمنٹ بھی ہو آپ کی حکوم کی حیثیت رکھتی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اُن کو غلط کام ہوں اور حضور اس کے اوپر اور اس کو انڈورس کر جائے ہیں آپ کا تکنم آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کی انڈورسمنٹ یہ ساری چیزیں احادیث کرتے ہیں اب یہ بہت لوگ شروعات بھیلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ حضور کے اقوال افعال اور حضور کی انڈورسمنٹ یہ ساری چیزیں احادیث بنے ہیں اور پرانے قریم کی تشریح نہیں ہے لیکن یہ پتہ نہیں محفوظ بھی رہی ہے یا نہیں رہی ہے وہی سواہ یہ ہے اس کا مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محفوظ نہیں رہی ہے تو بھی چودہ سو سال بعد اگر خوشیص آیا ہے مجھ جیسا آپ جیسے ہم لوگ آئے ہیں تو ہم کیسے زندگی گزاریں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہی جو دین ہے شاید پہلی صدی کیلئے رہا ہو دوسری صدی کیلئے رہا ہو تو بار پر آنے والے انسان کیسے زندگی گزارے گا اس کے لئے ان کے پاس کوئی ٹائٹ ٹائن نہیں ہے کوئی رہنوہ کتاب ان کے سامنے نہیں ہے میں نے ارس کیا کہ قرآن تو ہے لیکن قرآن تو ٹیس بک ہے اس میں تو اجمالی طور پر اصول بتائیں ان اصول کی اپلیکیشن ان کی امری تدویر وہ احادیث تو ہم نے بیان فرمائی ہے اگر ہم احادیث تو ایک طرف کر دیں تو آج میں نماز کیسے پڑھن دو زکاة کتنی ادا کروں قرآن کریم میں زکاة کی ملتار دیئے ہیں آپ بتائیں کہ ڈائیل سے زکاة ادا کروں حضور نے بتایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو قیامت تک اللہ تعالیٰ کو باقی رکھنا ہے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ دین باقی رہے اور اس دین کی بنیادیں محفوظ نہ رہے قیامت تک کیلئے یہ دین ہے تو قیامت تک کیلئے اس دین کی جو بنیادیں ہیں یعنی قرآن کریم اور حضور کی اشادات وہ بھی محفوظ ہو مرنہ دین پر کیسے عمل کریں اور یہ ایسی شکوک و شبہات والی باتیں ہیں بات کی ہے کہ ذرہ دیکھوں تو صحابہ اکرام کو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات کو محفوظ لکھنے کیلئے کیا کیا صورتیں انہوں نے ادھیا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کی کتابیں تو دو سو سال بار دیکھیں گے صحابہ کی زندگی پڑھیں گے صحابہ اکرام حضور کی باتوں کو حضور کی احادیث کو تین طرح محفوظ کرتے تھے یاد کر کے عمل میں لاکر لکھ کر حضور کی باتیں تینوں طرح محفوظ کی ہیں یاد کر کے اللہ تعالی نے ان کو شاید پیدہ ہی حضور کی ان باتوں کو محفوظ کرنے کیلئے فرمایا جو حضور فرماتے تھے یاد کرنے کوشش کرتے اور اس طرح یاد کیا اس طرح یاد کیا کہ حضرت ابو حریرہ ساتھ ہی جنی میں اسلام لائیں سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو حریرہ کے ذریعے مطلوب ہونے تو لوگ اس پہ شک و شبہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ یہ ساتھ ہی جنی میں اسلام لائیں اور سب سے زیادہ احادیث یہ روایت کرتے ہیں تو مروان ابن حکم نے اپنے زمانے میں ان کا انتحان لینے کی کوشش ہے حضرت ابو حریرہ کو بلائے دربار میں اور کہا کہ مجھے آپ سو حدیثیں سناتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰہ نے سو حدیثیں سنائیں اس نے پردے کے پیچھے ایک قاتب کو بٹھایا ملکتہ ایک سال بعد دوبارہ بلائے اور کہا کہ اچھا پچھلے سال آپ نے حدیثیں سنائی تھی سو اور قاتب کو بٹھا دیا کہ مجھے آپ جو سو حدیثیں پچھلے سال سنائی تھی اسی ترکیب سے وہ سو روایتیں دوبارہ عزتیں بہتر ہیں اور وہ اس کو مجھے ایسے ہی ہو کہ اللہ نے ان کو اسی کام کیلئے بھیجا تھا اللہ کسی کو اسلام کی دولت نصیب فرماتے ہیں اس کی باتی خوبیاں ہوتی ہیں اللہ ان کی بدولت اس کو اسلام کی دولت نصیب فرماتے ہیں اس کی خوبیاں اسلام کی خدمت میں لیں اللہ نے ان کو ساتھ عجیب اسلام لے سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے محفوظ کی اور یہ جو محفوظ کرنا تھا یہ یاد کر کے کرنا تھا سات ہزار سے زیادہ حقیثیں حضرت ابو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے دوسرا طریقہ عمل میں لائے آپ کو بتائیں کہ آج کی سائنس یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ اس کو اپنے عمل میں لائے محفوظ ہو صحابہ کرام نے حضرت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یاد بھی کیا بیان بھی کیا سب سے زیادہ جو اس کو محفوظ کیا اپنے عمل کے ذریعے کیا یعنی بیش آپ حادث کا ذکرہ اٹھائیں بے شمار روایات کلتی ہیں کہ جس میں صحابی کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے اپنے بچوں سے کہتے ہیں آؤ کیا میں تمہیں نہ دکھاؤ کہ حضرت کیسے نماز پڑھتے تھے کیا یہ عمل اللہ صحیح لیکن صلاة رسول اللہ آؤ میں تمہیں نہ دکھاؤ کہ حضرت کیسے نماز پڑھتے تھے نماز پڑھ کے لکھا اب آپ بتائیے اس میں نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ یاد کرنے کی ضرورت ہے یہ عمل سے عمل آئے ہماری بہت بڑی نری تعامل ہے عمل امام مانی رضی اللہ علیہ کہتے تھے کہ جہاں دو حدیثوں میں آپس میں کئی اختلاف ہو اور دو یعنی ایک کچھ کہتی ہو ایک کچھ کہتی ہو میں سب سے پہلے بنیاد بناؤں کا اہل مدینہ کے عمل ہو کہ مدینہ والوں کا عمل کیا ہے صحابہ 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 کی اولاد محبتیں وہی میں یہ دیکھوں گا کہ مدینہ والے یہ کام کیسے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح روایت وہی ہوگی جو کام مدینہ والے کرتے ہیں کیونکہ عمل کے ذریعے حفاظت سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں اپنے عمل میں لے کر آج بھی ہمیں بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں بھائی حضور کی سنتیں ہیں ہم سب تک بھی چاہتے ہیں حضور کی سنتیں یاد نماز میں کتنی سنتیں ہیں وضو میں کتنی سنتیں ہیں آپ بڑھنا شروع کریں گے کہاں یاد ہو آپ پڑھئے کتاب دیکھ کے عمل کرنا شروع کر دیجئے دو دن آپ اس طریقے سے وضو کریں گے ساری جو سنتیں ہیں وہ آپ کے عمل میں آ جائیں گے آپ چھوڑھئے یاد ہے یا نہیں سب سے بہتر طریقہ عفاظت کا عمل ہے آدھر ڈال دیجئے پھر یہ نہیں کہ صرف یاد کیا اور عمل سے محفوظ کیا لکھا یہ غلط ہے کہ صحابہ کے حضور کے زمانے میں لکھی نہیں جاتی تھی شروع میں میں نے کیا تھا آپ نے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم اور حضور کی احادث میں لوگ فرم نہ کریں لیکن جب آپ کو باتا چل گئے کہ ان کو مناسبت ہو گئی ہے قرآن کریم سے صحابہ کرام حدیث ہے حضرت ہماری ابن عاز کا صحیفہ تھا جو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے قرآن سے اس کا مقدودہ کہیں سے تلاش کر کے کسی جائے گلے اسے وہ چھاپہ ہے صحیفہ حمام اپنے منبع یہ وہ روایات ہیں جو حضرت عمر اپنے حاصل ہیں حضور کی روایات اپنے حاصل ہیں اپنے حاصل ہیں تو یہ قرآن اور حدیث یہ دو بنیادی سورسز ہیں knowledge شریعت ان دو چیزوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزام میں کر کیا طریقہ ہے اللہ کس سے رہا رہو لیکن حدیث میں کہ زخیرے میں آپ کو ایسی روایات بہت ملیں گی کہ جن میں آپس میں اختلاف ہیں ایک دوسرے سے ایک میں ایک بات آ رہی ہے دوسرے میں اس سے مختلف بات آ رہی ہے یہ حدیثوں میں اختلاف نہیں ہیں ہمیں اس کا پورا علم نہیں مجھے یہ کہ دو باتیں اگر نکل ہو کے آئی ہیں تو یقینہ ایک بات پہلے ہی کی ہوگی ایک بات کی ہوگی تو جو پہلے والی بات ہے وہ منصوب ہو گئی جو آخری بات ہے اس میں عمل کر لیتے ہیں یا نکل کرنے میں کوئی فرق ہوگا یہ کام ایمہ مشتہینی کا ہے کہ وہ احادیث پر غور کر کے یہ غور کریں کہ یہ دو باتیں احادیثوں میں مختلف اگر نظر آ رہی ہیں تو یہ اختلاف کیوں ہے زمانے میں اختلاف ہے جگہ کا اختلاف ہے موقع نہم کا اختلاف ہے سامین کا اختلاف ہے آپ کو پتا ہے کہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے جاکٹر کو تو مختلف علاج تجویز کرتے ہیں حضور نے یہ کس کیلئے تجویز کیا تھا اور یہ کس کیلئے تجویز کیا تھا یہ کم بتایا تھا یہ کم بتایا تھا بھائی آپ یہاں تک اٹھائیں کانوں تک یا کندے تک اٹھائیں دونوں عمل ہے نا ایک صحابی نے سارا اقدہ حل کر دیئے انہوں نے عرض کیا حضرت 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 حسائیدی کی نوایت ہے پر باتیں ہیں کہ میں گرمیوں میں حضرت جنم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہوا تو آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں کہ پھر ایک میں تو سارتی میں حاضر ہوا تو اس لب سردی کی وجہ سے چادر اڑھے ہوتے اور چادروں کے انتر ہی ہاتھ اٹھائیں چادر کے انتر آدمی ہاتھ اٹھائے گے تو کدی تک کو一點 چادر میں گھتا ہوا ہے مہتہ مہل کا فرق ہوا li یہ ایک گرمی کا حضرت ہے عمل کچھ اور ہے سردی کا موصول ہے عمل کچھ اور یہ کام ایمہ مجھ نہیں دین کا ہے کہ وہ احادیث پر بور کرتے ہیں ان احادیث پر بور کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مختلف باتیں آئی ہیں وہ دیکھ رکھتے ہیں کہ بھائی ایمہ سے کونس کی بات کس موقع ہے اور وہ جو بیان کرے ہیں اس پر عمل کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب متفق ہو جاتے ہیں روایات کی کسی ایک تشریف ہے اگر تمام ایمہ اور تمام صحابہ نوایات کی کسی ایک تشریف متفق ہو جائے تو اس کو اشماع کر دیں سب کا اتفاق ہو گیا اس تشریف ہے لہذا اب امت کی نیرازی میں کہ اسی تشریف کو مانے کوئی اور تشریف کی آدھا تک ہے اس کو اشماع کر دیں کہ سب اس کی تشریف پر متفق ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آج کے دور کی ایجاد آتے ہیں یا آج کے دور کے مسائل ہیں آپ کو قرآن اور حدیث میں وہ بازے طور پر نہیں ملتا ہے تو ان پر کیا کیا جائے بھئی یہ موبائل اس زمانے میں تو نہیں تھا اب آج کے دور میں آیا ہے تو کیا یہ سوال یہاں پہ ملتا ہے کہ اس موبائل کا صحیح استعمال کیا ہے اور اس کا غلط استعمال کیا ہے یعنی یہ موبائل پتر ہی ایک موبائل آیا ہے ایسی موبائل ایسا موبائل ہے کہ آج شریف نمتہ نظر سکر میں بات کروں تو اس صرف ایک موبائل کے موضوع پر پی ایج ڈی کا تحصیح لکھا جا سکتا ہے اس موبائل سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس موبائل سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اب یہ مسائل حضورﷺ کے زمانے میں تو نہیں آئے تھے کیونکہ موبائل ہی نہیں تھا اب آج کے دور میں اس موبائل سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کا شریف ہوں کیا بھائی پہلے زمانے میں صحیح تو کرو سامنے بیٹھ کرو جی سوال ہوتا ہے نا کہ میں موبائل کے ذریعے آج کسی کو صدا کروں اور موبائل سے کہوں کہ یہ چیز میں بیج دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایکسپ کر لی تو آیا سوڑا ہو گیا تو قرآن حدیث میں آپ تلاش کرتے کہاں بھی جاتا ہے بجے کہ موبائل ہی نہیں تھے تو اس سے پیدا ہونے والے مسائل ہی نہیں تھے موبائل سے ٹیکسٹ آپ نے بھیجا یعنی اتنے سوالات اکتے ہیں موبائل کے والے سے ٹیکس بھیجا اب اس نے پڑھا تو ایکسپ نہیں کیا آیا یہ پڑھنا اس کی کانسٹ سمجھے جائے کی نہیں سمجھے جائے اس کو نگیٹیو کانسٹ کہتا ہے کہ آپ نے میسیج بھیجا اس نے پڑھ لیا خاموش رہا جواب نہیں دیا تو آیا یہ اس کی ایکسپنس ہے یا نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس موبائل سے خاندان کو چڑھنے موبائل پر ٹیکس بھیجا طلاق کا اب آپ طلاق ہوئی یا نہیں حضور کے زمانے میں کوئی موبائل نہیں تھا تو ٹیکس بھیجنے اور طلاق ہونے نہیں بہتو سوال ہی نہیں تھا ان سوالوں کی کیا جوابات ہے اس کے لئے ضرورت پڑھتی ہے اشتہاد ہی ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کیلئے ضرورت پڑھتی ہے اشتہاد ہی یہ جو علماء امت ہیں جن کو اللہ یہ صلاحیت اتا فرمائی ہے وہ قرآن و سنت کے حصول میں غور کریں اور غور کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ جو نیت پیش آنے والے مسائل ہیں ان کا کیا حقوم ہونا چاہتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں جو صورتیں موجود ہیں ان میں سے کسیں ملتی ہیں جو جس کی زیادہ طریب ہے اس کا حقوم اس پر لگاتے ہیں یہ علماء کا کام ہے اس سے آپ کی یہ بات سمجھ میں آئے کہ اشتہاد اشتہاد کا مطلب ہے غور و فکر کرنا مسائل کو حل کرنے کے لئے غور و فکر کرنا مسائل کو حل کرنے کے لئے غور و فکر کرنا اس کی ضرورت وہاں آپ کو پیش آئے گی جہاں وہ مسائل قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود نہیں ہیں جو چیز قرآن و قریب میں دو اور دو چار کی طرح احادیث میں دو اور دو چار کی طرح واضح طور پر موجود ہے وہاں پر آپ کو غور و فکر کر کے نئے حل تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے یہی یعنی اشتہاد کے دائرہ ہے اس کا دائرہ شروع ہی وہاں ہوتا ہے جہاں مسئلہ ایسا ہو جس کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے وہاں سے اشتہاد کا دائرہ شروع ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی مشکل پیش ہے تو اس کا ہاں اشتہاد پر تلاش کریں فجر کی نماز سندریوں میں صبح اتنا بڑا مشکل ہے تو مجھ سے صاحب اشتہاد کر لیں کہ دھوپ ڈکلا ہے پر پڑھ لیا کریں احساب اعتقاف کے لئے اپنے باہت سے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اس پر اشتہاد اعتقاف کے لئے احتقاف کے لئے احتقاف کے لئے احتقاف کے لئے امتی ہیں دین میں بڑی تنگی ہوئے امتی آنے کے لئے احتقاف کے لئے جس کی جو فرمائش ہے وہ اس پہ اشتہاد وہ کہتا ہے کہ یہ اشتہاد کیوں نہیں ہوتا اس کے اوپر جو سود خور ہے سود کا عادی ہے زندگی اُدھر بھی سود کھاتے گراتے وہ کہتا ہے کہ اس پر اشتحاد کو نہیں کرتے آج تو بینکن ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی مجبوری ہے تو اس پر علماء کرام اشتحاد کو نہیں کرتے کہ یہ بینکن کا جو سود ہے یہ حلال یہ موڑی معصومیت سے یہ فرمائشیں کی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جو اشتحاد کا مقام نہیں اشتحاد کا مہم نہیں ہے جو چیزیں قرآن و سندر پہ واضح طور پہ موجود ہیں وہاں پہ آپ کو ہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اجازت اشتحاد ان مسائل میں کیا جاتا ہے جو قرآن و سندر پہ واضح طور پہ موجود ہیں جیسے میں نے ایس کیا کہ موبائل نظر کے مسائل کے دور ہیں یہ بس نئے مسائل ہیں آن لائن ٹریڈیم درست دے یا نہیں ہے تو آن لائن ٹریڈیم حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی یہاں ضرورت اشتحاد یہ جو بے شبان تجارت کی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں نئے نئے کانٹریکٹ وجود میں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ضرورت اشتحاد کر کے غور کیا جائے گے وہاں کیا ہے اور یہ بھی سوچتے ہیں اشتحاد کا بس نبیل ہمیشہ جواب آپ کو مسئل کریں گے یہ بھی ہے اشتحاد کرو اور گزمت جواب آنا چاہیے ہاں اشتحاد بھی کرو اور جواب گزمت آنا چاہیے ہمارے حق میں آنا چاہیے یہ فرمائشہ جو چاہیے بھائی اشتحاد کا بس نبیل دور فکر کریں گے دور فکر کرنے کے لتیجے میں اگر دلائل یہ بتائیں گے کہ حلال ہے تو حلال ہے اگر دلائل یہ بتائیں گے کہ حرام ہے تو حرام ہے چاہے آپ کی خواہش یہ ہو کہ حلال ہونا چاہیے تو اشتحاد کا دائلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں مسائل ایسنوں اور چکر زگر قرآن نتیج میں نہیں ہے وہاں اشتحاد ہوئے پھر اشتحاد کا نتیجہ بھی ہمیشہ آپ کی خواہش کے مطابق اور منشاہ کے مطابق آنا بھی دلتی اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اشتحاد آپ کریں گے تو اشتحاد کرنے والے میں اشتحاد کی صلاحیت بھی تو ہو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نئے مسائل سب کو پیش آ دیں تو یہ ایک انسانی ضرورت ہے لیادہ جب انسانی ضرورت ہے تو ہر ایک یہ دسترسل ہونا چاہیے کہ وہ اشتحاد کر کے اپنی ضرورت پھلی کرتے ہیں کتنا ضرورتست آرگومنٹ میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی انسانی سہلت یہ بھی تو ہماری ضرورت ہے نہیں ہے تو پھر ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ یہ راج کر سکتے ہیں بھائی انسانی ضرورت ہے تو کسی کے پاس بھی چلے نہیں ہر ایک کو حق ہونا کہ وہ دوائی تشویز کریں انسانی ضرورت ہے لیکن اس کے لئے ماہرین ہیں ان ماہرین کا کام ہے کہ غور و فکر کریں اور کرنے کے نتیجے میں تشویز کریں اور دوائی بنائیں یہی مسائل جو اس کے ماہرین ہیں قرآن و سنت کے جنہوں نے اپنی زندگیہ قرآن کو سمجھنے میں سنت کو سمجھنے میں آدیس کو سمجھنے میں کبھائی ہیں اس میں محالت حاصل کی ہے اللہ نے اللہ کا حق ان کے دلوں میں ہے ورہ اور تقوی ہے ان کو یہ وہ اہنے اس بات کے کہ وہ ان مزائل پر غور و فکر کر کے عمد کی رہنمائی کریں گلی میں ہمارے دیکھیں مسئلہ بیمار وہ کوئی اچھا ڈاکٹر چاہیے مسئلہ کچھ نہ ہو پہجیندہ مسئلہ کسی سے بھی اچھتے ہو کچھ نہیں کہ بھائی صلی اللہ یہ تو بتا ہر ایک آنی چلتا ہو مفتی ہے اور وہ بھی یہ نہیں کہہ گا کہ اچھا مجھے نہیں پتا میں کسی سے کچھ کے بتا ہوں وہ بھی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ جب اس سے کوئی بنیاں مانگے تو دیں چاہے صحیح ہو یا غلط ہو اس کی صلاحیت ہو یہ نہیں اجتہار کرنے کا اہل وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور متقی ہو گناہوں سے بچتا ہو وہ شر اس بات کا اہل ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اصول میں بھور کرے اور نئے آنے والے مسائل کا حل تلاش کرے خود نہیں سمجھ میں آتا دیگر مفتیان اکرام و مشتہدین سے مشورہ کرے اس مشورے کا ذیب کی حادیث میں ان سے مشورہ کر کے پھر کوئی رائے اختیار نہیں تو خلاصہ یہ ہوا ان ساری مفتگوں کا کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں اس کائنات میں جو بھیجا ہمیں دو کام کرنا ہے ایک یہ کہ اس کائنات کی نحمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور دوسرے یہ کہ اس طرح فائدہ اٹھانا ہے اللہ راضی ہوں اللہ کی ناراضی سے بچنا ان دو باتوں کی اللہ نے جو آپ کو حل اور نالش کے ذرائع اتا فرمائے وہ تین اتا فرمائے نمبر ایک آپ کو حواس اتا فرمائے نمبر دو آپ کو عقل اتا فرمائے نمبر تین آپ کو یہ شریعت اتا فرمائے کہیں پہ حواس جاキے روچاتے ہیں وہاں عقل شروع ہے جہاں عقل کا کام ہوتا ہے وہاں سسے آگے شریعت آپ کو یہ rulائی کرتی ہے کہ اس کا کیا استعبال ہے جس سے اللہ ناراض ہوں اس کا کیا استعبال ہے جس سے اللہ ناراض ہوں اور شریعت چار چیزوں کا نام ہے دو چیزیں بنیادی سورس ہیں شریعت کی اور دو چیزیں سانوی سورس ہیں بنیادی سورس شریعت کے قرآن اور حدیث یہ بنیادی سورس شریعت کے اگر کوئی حکم قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے تو اب کوئی تیسے جاستی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جہاں قرآن و حدیث میں کہیں پہ آپس میں مختلف روایات میں آپس میں کئی تعارض نظر آئے کہ اختلاف نظر آئے تو پھر وہاں پہ امت کا اجمار دیکھا جاتا ہے کہیں پہ ایسے مسائل پیش آئے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے نئے دور کے مسائل ہیں نئے وقت کے مسائل ہیں تو اس کے حل کے لیے امت کا امت کے جو مجتہیدی ہیں وہ قرآن و حدیث کے اصول میں بور و فکر کرتے ہیں اور کرتے کے نتیجے میں اس نئے پیش آنے والے مسئلے کا شریح حکم امت کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کو اجتہات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھے کی توفیش نصیب فرمائے اور عمل کی توفیش نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بنا عالمین یہ اس کی ضبط ہے اور اسی میں حیات ہے تو دیت پھر حیات کی نفی کر دیتی ہے دیت نفی ہی کر دیتی ہے دیکھیں قتل کی بھی دو صورتیں ہیں آپ قتل جان پوش کر ایک آنمی قصدن کسی کو قتل کرے تو یہ بہت بڑا جرور ہی اور اس جرور کی سزا کی شدیتیں بڑی رکھی اس جرور کوئی سزا شدیتیں قتل رکھی آپ جان پوش کر کسی کو قتل کریں گے تو قتل کی سزا قتل ہے لیکن قتل کی بات سوٹیں وہ ہوتی ہیں جس میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر گاڑی آپ چلا رہے ہیں اور چوڑ ٹرینفیٹ کے قوانین اس کی پاوندی بھی کر رہے ہیں لیکن اچانک کوئی سامنے آ گیا اور آپ کی گاڑی سے قتل آ گیا تو اس میں آپ کا قصد نہیں ہے آپ سے غلطی ہو گی لیکن اس غلطی کے نتیجے میں انسانی جان تو پھنگا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسانی جان بیکار نہیں ہے ٹھیک ہے مارنے والے کو قتل تو نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے جانگوش کر یہ کام نہیں کیا لیکن اس سے کہا جائے گا کہ تو دیت ادا کرو تاکہ انسانی جان کے ایک گوپت ہو اور اس کی قدر و منظرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے تو اس کے لئے احادیث میں دیت کے حقام ہیں یہ تھے جناب ڈاکٹر مفتی خلیر احمد آزمی صاحب اور انتہائی مشکل موضوع کو انتہائی آسان طریقے سے سمجھا رہے تھے الحمدللہ ایک ایک بات جناب ڈاکٹر صاحب کی ایک ایک بات جو ہے موٹیوں کی طرح کھل کر سمجھ میں آئی اور ہم مفتی صاحب کے شکر گزارتی ہیں کہ وہ تشریف دائے تھے اور انتہائی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال آتے ہیں اور ہمیں انتہائی عام فہم انداز میں جو ہے اس انتہائی پیچیدہ موضوع کو سمجھایا ہے کچھ اعلانات ہیں پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں اگلا ماہنا درس پران و حدیث کی انشاءاللہ اتوار دس مارس کو ہی ہیں اگلا پران پرسیس سینٹر میں منخط ہوگا اور دیگر یہ کہ جو حضرات یہاں آج پہلی مرکب آئے ہیں ان سے میڈیانز ہیں ان کو ایس ایم ایس وغیرہ نہیں ملتے ہیں یا پروگراموں کے اطلاع وغیرہ نہیں ملتی ہے تو وہاں کاؤنٹر پر ریجسٹر کر لیں پرنام اور فورم نمبر اور تیسری قرآنیش یہ ہے کہ ہر ماہ کے تیسری جملات کو یہاں قرآن پرسیس سینٹر میں خواتین کے لیے بھی دس قرآن و حدیث ماہاں دنیا دوبر منقض ہوتا ہے اور پورے شہر پر یہ خواتین یہاں شریک ہوتی ہیں وقت ہے ساڑھے تین سے بے کا ساڑھے چار بجے سے ہے اور اس بار جو ہے یہ دس قرآن و حدیث اکیس فروری کو منقض ہوگا موضوع ہے نسلوں کے بگاڑ کا ذمہ داشت قرآن تو میری آپ تمام حضرات سے گدارش رہی نہیں کہ اپنے خواتین کو بھیجیں اور خواتین سے گدارش ہے کہ دعوت کے عمل کو جانی و ساری کریں اس حوالے سے زیادہ زیادہ خواتین کو متوجہ کریں ایک اور یعنی یہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ ان کا آسان ترجمہ قرآن باہر اس ٹون پر امیلی بڑھا ہے اور مفتی محمد حسین خلیق خیل ساتھ کے تصنیف آسان بغول معاملات یہ بھی مہابات پر امیلی بڑھا ہے جو حضرات لینا چاہیں وہ ضرور لینے سے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے اس حوالے سے جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے محلوق قیدیوں کے لیے دعا کرنی ہے اس دنیا سے جو حضرات اور خواتین جا چکے ان کی محفرت کے لیے دعا کرنی ہے اور ہماری محبوب صاحب یہاں بیٹے میں ہیں جبکا کل پرسو آپلیشن ماہاں ٹانگ کا ماشاءاللہ اس کے باوجود کہ آپلیشن ماہاں یہاں درستے پرام حدیث کو تشریف بھی لائے ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے میں جناب اس کے ساتھ سے بتا رہی ہوں گا کہ دعا ہوں فیس بک پر ریکارڈنگ یہ آج بھی ہوئی ہے اور اگر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جن حضرات اور خواتین کو درستے قرآن و حدیث سننا ہے تو وہ فیس بک پر سن سکتے ہیں دو تین دن میں انشاءاللہ و تعالی ہم یوٹیوب پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیں گے اس کو کئی مرتبہ جو جن حضرات کے ذہن میں اس کو دوسری تیسری مرتبہ سن کر رکھنا کنسپٹ کے لیے آتے ہیں بسم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی